مردین خان مردین خانہ 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 شایپور میں پچھلے بیس دنوں سے ایک سائز ڈیوٹی کے ویروت میں آندولن کر رہے سررافہ بیافسائیوں نے آج زور دار دھنگ سے پردرشن کیا سررافہ بیافسائیوں نے ویت منتری اور انجیٹلی کے پتلے کشو یاترہ نکالتے ہوئے اس کا بھی دھیبت تہن کیا اج میر میں آس تھائی نرسز کرمچاریوں نے کار کا بہشکار کرتے ہوئے مرجنسی وارڈ کے باہر پردرشن کیا جنجنو کے روڈویز ڈیپو میں کارریت لپک سوریندر سنگھ کو نیلمبت کیے جانے کے ماملے میں آج لگاتار چھتے دن کرمچاریوں کا دھرنا جاری رہا دھرنے پر کرمچاریوں نے دو ٹوک شبدوں میں کہا کہ جب تک سوریندر سنگھ کو بحال نہیں کیا جاتا تب تک وہ آندولن کرتے رہے جودپور کے جائن آرائن ویاس وشو ویدیالے کی کندریے کاریالے میں آج ای بی بی پی نے پردرشن کیا ای بی 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 کے سیکروں چھاتروں نے کلپتی کو گلاب کا پھول اور انگور دے کر ستائیس سوٹری ماغ پتر سوپا جودپور کے بڑے ماتھورا داس ماتھورا سپتال کی امرجنسی میں مریضوں کے ٹرولی مین اور وارڈ بوائی انجیکشن لگا رہے ہیں اور ڈریپ بھی چڑھا رہے ہیں ایسی جان لیوا کھلوار امرجنسی میں آم سی بات کو کریے پتھر کے کام سے جڑے پردیش کے ہزاروں مزدور اپنی سانسے بیج کر پریوار کا پیٹ بھر رہے ہیں سیلیکوسیس جیسی بیماریاں ایک بار پھین انہیں گھیرتی ہیں تو ان کی جان لے کر ہی چھوڑتی ہیں بھرتپور میں اے ڈی ایم سٹی نے آر بی ایم اسپتال کا اوچنی ملکشن کیا اس دوران اسپتال میں کئی بیوستائیں دیکھنے کو ملی دولپور کے باری اپکھنڈ کے کستوربہ گادھی آواسی بالکہ ویدیالہ میں ویتی رات دوشید چاول کھانے سے ایک درجن سے زیادہ بالکاؤں کی طبیعت خراب ہو گئی بالکاؤں کو طبیعت خراب ہو جانے سے ویدیالہ پرشاسن میں ہر کم مچ گیا جنجنو کے بودانیا گاؤں کی چڑاوہ پنچائت سمتی نے شوچالے بنوانے کے لیے سروے کروایا تھا سروے میں خلاصہ ہوا ہے کہ وہاں پر دو سو ننیانوے پریوار کھولے میں شوچ جاتے ہیں دولپور میں مچکنڈ کے جیردو دھوار کا کام افسر شاہی میں علج کر رہ گیا ہے مچکنڈ کا سوندر سوارنے کے لیے سرکار نے کوشش تو بہت کی لیکن کوششوں پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے جودپور میں زیرادستان نیوز کی خبر کا اثر ہوا ہے شہر کے ایم ڈی ایم اسپتال میں ٹولی ڈرائیور مہیلہ کو برخاست کر دیا گیا ہے ساتھی میٹکل کالیج پرچار نے ایک جانچ کمیٹی کا گٹھن بھی کر دیا ہے دولپور کے کنچر برتانہ علاقے کے گوکل کا پورا گاؤں میں اگیات کراروں کے چلتے ایک چھپر پوش مکان میں آگ لگ گئی آگ لگ جانے سے چھپر پوش میں رکھا سارا سامنجل کر راکھ ہو گیا سیروہی کے سروپ گنج میں ایک کھیت میں اچانک آگ لگ گئی اس آگ سے کھیت میں کٹی ہوئی پڑی فصل جل کر خاک ہو گئی شریگنگا نگر کے ویجہ نگر میں ٹرک پلٹنے سے ایک مکان اور دکان شتیگرست ہو گئے ٹرک اوبر لوڈ تھا اور کسی آرہا مل سے اوید روپ سے لکڑیاں لے کر جا رہا تھا جوتپور میں این ایچ ایک سو پینسٹ پر ٹرک اور بولیرو کی ٹکر میں تین لوگوں کی جان چلے گئی ہاتھ سے میں دس لوگ زخمی ہو گئے جیسل میر کے رناؤں گاؤں کے پاس گاڑی پلٹنے سے پولیس اپادھکشک ششی جین گھائل ہو گئی ششی جین سیما پر صد تنوٹ ماتا کے درشن کر واپس جیسل میر لوڈ رہی تھی پرتاب گھر میں ہولی پر چندہ مانگنے والی کی کرتوت کا خامیازہ ایک عام آدمی کو بھگتنا پڑا ہولی کے چندے بازوں نے رسی کا ایسا جال بچھایا کہ ایک وقت کی جان چلی گئی اجمیر میں پولیس نے نقلی الیکٹرونکس آئیٹمز بیچنے والے بیپائریوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کو انجام دیا پولیس نے قریب ایک درجن دکانوں سے بڑی ماترہ میں نقلی الیکٹرونکس آئیٹمز زب کی رات سمند میں پولیس لائن میں شراب پیکر اتپات مچاتے پولیس والے کو راج نگر پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس کانسٹیبل کشن سنگ پولیس لائن میں دن میں شراب پیکر اتپات مچاتا رہتا تھا رات سمند میں پولیس نے نیشنل ہائیوے ایٹ پر سیوالک شتر میں ایک ہوتل کے پیچھے سٹھا کھلتے ساتھ لوگوں کو دھردبوچا سٹوریوں کے پاس سے پولیس نے چالیس ہزار روپے زب کی چکٹسا یوم سواست بیبھا کی اندکی کے چلتے الور شہر میں نقلی دیسی گھی کا کربا دھڑلے سے بھل پھول رہا ہے ایسینس ملا نقلی گھی بازاروں میں بک رہا ہے ویدیش جانے کے لئے قرض لینا ویشال شرما کو لٹیرا بنا دیا قرض کے پیسے لوٹانے کے لئے ویشال نے اپنے ہی رشتدار کے گھر نوٹ کی سازش رجدی جنجنو کے صدر تھانا علاقے کے نیا سرگاؤں میں چار مہینے پہلے ہوئی فائرنگ کے معاملے میں پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے آروپی کے خلاف پہلے بھی شراب ٹھیکا چوری وان چوری اور عام سکٹ کے تحت معاملہ دارچ جنجنو میں پچھلے دنوں پولیس نے ایک برکتی کو سمیک گانچا اور انی نشلے پدارتیوں کے ساتھ گرفتار کیا جس کی چانچ صدر سی آئی کو سوپی لے بہرورڑ کے نیم رانہ میں پولیس نے اوید شراب کی ایک بڑی خیب ضبط کی ہے پولیس نے ہائیوے پر ایک چک پکڑا جس میں پنجاب اور محالی نرمت 1270 پیٹی انگریزی شراب کیا پرتاب گھر میں لاکھوں روپے کی براؤن شگر کے ساتھ ایک آروپی کو پکڑا گیا ہے ناکی بندی کے دوران پولیس نے بینہ نمبر کی موٹر سائیکل رکھائی اور بائیک چالک یونس خان کی تلاشی لے تو 35 گرام براؤن شگر ملے ادھائپور کے جاور مائنس علاقے میں پولیس نے نقلی شراب کے دھندے کا بھانڈہ پھوڑ کیا ہے کرائے کے مکان میں یہ دھندہ پھل پھول رہا تھا پولیس نے موقع سے بھاری ماترہ میں نقل شراب زبت کی ادھائپور میں بھینڈر قصوے میں ایک ساتھ آٹھ دکانوں میں چوری کی واردات سے سنسنی پھیل گئی چور لاکھوں کا مال اور نقلی لے کر پر آروپ جوئے کھنند گھوسکانڈ کے چار آروپیوں کو ایک بار پھر ادھائپور اے سی بھی کوٹ میں پیش کیا گیا کوٹ نے سبھی آروپیوں کی نائک افیرکشہ ایک اپریل تک بڑھا دی جالور کے آئیر بید بیبھاگ کے ادھیکاریوں کی بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے آئیر بیبھاگ کی وہ سے امیدہ باگ میں روگیوں کی جانچ اراج اور آپریشن کے لیے قیم کا ایشن کیا گیا لیکن یہ پورا قیم صرف قاقزوں میں چاہتا ہے جنجلوں کے بڑاودہ سوار روزگار وکاس سنستان میں دو شویروں کا ایک ساتھ سماپن ہو گیا ایک شویر میں 28 مہلاؤں نے فیشن ڈیسائننگ کا نیشنگ پر آروپ دیا بودی میں رن پور آڈستان کا ایوجن کیا گیا اس میں سبھی پرشاسنی کا ادھیکاری اور پولیس دل کے جوانوں سمیت گئی نیجی شکشن سنستانوں کے چھاترونے کے ساتھ پورڑیما اور بھدرا ہونے کے چلتے ہولی کا دہن کی تاریخ کو لے کر بنے شنشتنشے کو دھرما سہستریوں اور جتشیوں نے ختم کر دیا 22 مارچ کو پورڑیما کے ساتھ ہی بھدرا ہونے کے چلتے اب ایس مارچ کو شام کو گودھولی بیلا پر ہولی کا دہن کیا جائے گا ادھیک پور بن بھباگ کی طرف سے ہولی کو رنگت دینے کے لیے تیاریاں زور و شورو سے چل رہی ہیں اس تیوہار کو لے کر بن بھباگ کی سمیتیوں سے جڑے آدھیباسی انجل کی گرامین مہلائیں بھی خوش نظر آ رہی ہیں بیکہ نیر کی ہولی کا اپنا ہی ایک الگ مزاج ہے انداز ہے ایسے میں یہاں کے لوگوں میں ہولی کا تیوہار خاص تاریخ سے پنایا جاتا ہے جائپور میں آرادھ دیو شری گوبند دیو جی مندر میں رادہ کرشن کی لیلاؤں کی بیچ پریم کے پھول چمکربر سے ہولی کے سندر گیتوں کے بیچ ڈھاکور جی کے دربار میں کرشن بھگت چھوٹے ہیں بھارتپور میں مطر مندلی ترون سماج سمتی اور بھارت سرکار سنسکرطی منترالے نئے دلی کے طرف سے رنگولی محصل کا خاص ہو چکا ہے راجٹی سہیکار مسالہ میلہ 18 سے 24 اپریل تک ایس ایم ایس انویسمنٹ گراؤن میں لگے گا جائپور واسیوں کو شد مسالے دینے کے لیے ادش سے سہیکار سمیتی نے ایشن کیا ہے حضرت خواجہ میند دین حسن چشتی کا جنب دن اجمیر درگاہ میں بڑی دھوم دھام سے منائے جا رہا ہے اس موقع پر درگاہ کو وشش طریقے سے روشنی سے سجایا ہے بارہ زلے کے ادھکاریوں نے مکہ منتری جل ساولمبن ابھیان کے تحت بوروڑی گاؤں میں شرمدان کیا شرمدان کرنے والوں میں تمام ادھکاری شامل تھے جائپور میں ڈائمنشنز آف روڈ سیفٹی پر ایک دیوسی نیشنل کانفرنس کا ایجن ہو رہا ہے منتری انوز خان اور بابولال برما نے کانفرنس کا ادھکاٹن کیا جائپور میں انڈیا کی جیت کے لیے مسجدوں میں دعائیں کی گئی اس دوران لوگوں کا کہنا تھا کہ پاکستان سے بھارت ضرور جیتے گا ٹیم انڈیا کی جیت کے لیے صبح سے ہی دعاوں کا دور چاری ہے جائپور کے مندروں میں جیت کے لیے مندروں میں راتنا پوچھا کی اجمیر میں حضرت خواجہ کی درگاہ میں بھارتی ایک کرکٹ ٹیم کے پرشن سکوں نے ٹیم انڈیا کی جیت کی دعائیں مانگی خواجہ کے دربار میں چندتی دروازہ پر خادموں اور زائرین نے ٹیم انڈیا کی جیت کے لیے مشش دعا کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے اتحاسک بھارت اور پاکستان کرکٹ میچ کو لے کر جوڈبور کے لوگوں میں زبردست خضب کا وطصہ دکھا جانا ہے کرتابگر میں آج صبح ہی پولیس کے آلازگاری اور کرمچاری ہاتھوں میں گیتی بھاورہ لے کر اینکٹ نرمان کرنے پہنچے پولیس نے آج صبح بڑی تعداد میں موجود رہ کر شرمدار گیا لیکس اٹھ کر سماج کے لیے کچھ کر کوئی ذرنے کے دماننے کے ساتھ اپنی دو سال کی بیٹی کے ساتھ پیکے بھارتی ہے اور اس کی پتنی نیتا گاؤں گھوم کر بیٹی بچاؤں بیٹی بڑھاؤں کا سندیش دے رہے کوٹ پوتلی کے کئی گاؤں میں ڈیڑھ مہینے کے دوران ہی بھوجل اسطر میں لگ بھگ 70 فیٹ کی ریکارڈ گراؤں درچ کے گئی ہے تیزی سے گرتے بھوجل اسطر سے آنے والے سمیمے پینے کے پانے کا سند کرنے ہو سکتا ہے راجستان راج بدھک سیوہ پیادی کرنے دوارہ سنچالیت سنچل بدھک موبائل بین کو کھیتڑی پہنچنے پر شکرواہر کو نیائے لئے پریسر میں آپر زیلا سیشن نیائے دھیش مہش گتوانی نے ہری جنڈی دکھا گا دوانا کیا پردیش میں ہر سال زڑک درگھٹناوں میں دس ہزار لوگوں کی موت اور قریب پچیس ہزار لوگ گھائل ہو جاتے ہیں واہن چالکوں کے لئے ویسے تو کئی نیم ہیں لیکن نیموں کو سختی سے لاغو نہیں کیا جا رہا الور میں بدیارتی پرشن مطس انیورسٹی کے مدے پر بوسٹکار امیان چلا رہی ہے اس کے ذریعے انیورسٹی کا سنچلن جلد شروع کرنے کا دباؤ بنایا جائے گا نووی راشتی اے جونئر محلہ مکہ بازی پرتیوگتہ میں سیلور میڈل پرابت کرنے والی جوتپور کی بار بارا ایلڈرینہ سیمسن کے واپس لوٹنے پر ان کا زوردار سوابت گیا الور میں آملہ گیارس کا پرب شردہ پور بنایا گیا اس دوران محلاؤں نے کمپنی باق سمیت کئی جگہ آملہ بھرکش کی پری کرما کی سیکر کا وششو پریاسید بابا شیام میلہ پورے پروان پر ہے اور آج اکا تسری پر لاکھوں کی سنکھیا میں شردھالو بھکت مہتے مدھے پردیش کے اجیند زلے میں لگنے والے کمپ میلے کی تیاریوں کو لے کر ڈھولپورزلا پولیس ادھکشک کاریالے میں بورڈر میٹنگ کا آجنگ کیا انڈین پلمنگ ایسوسییشن کی طرف سے جائپور میں 21 پلمنگ کانفرنس کا آجنگ کیا گیا جس میں گھروں اور بیلٹنگ میں گھٹ یا پلمنگ کے استعمال سے ہونے والی پانی کی بربادی کو روکنے کے لیے ڈیش مرکے انجینیر اور آرکیٹیکچروں نے چرچا کی او بیسی کے سمرتن میں آئے جمہو کشمیر کے پور بکھ مدری عمر عبداللہ پوچھا او بیسی کیوں کہیں بھارت ماتا کی جائپ بارش کی وجہ سے بھارت پاکستان کا میچ دیر سے ہوگا شروع آدھے ایک گھنٹے دیر سے ہوگا شروع میچ کولکاتا کے ایڈن گارڈن میں بھیڑیں گے بھارت پاکستان اترہ کھنٹ میں راج جپال نے سیم حریش راوت کو لکھی چٹھی کہا 28 مارچ تک حاصل کریں وشواس مت اترہ کھنٹ میں سیاسی حلچل تیز باغی ودھائکوں کا دعویٰ دو اور ایم ایلے ہیں ان کے ساتھ سیم نے کہا بہمت نہیں ہونے پر چلے جائیں گے باہر اتر پردیش کے غازی پور میں چھاتر ورطی میں بڑے گول مال کا خلاصہ برزی دستاویزوں کے ذریعے نکالے پانچ کرون اکھلیش منتری منڈل کا ہو سکتا ہے وستار کچھ منتریوں کے بدلے جا سکتے ہیں بھاگ نئے چہروں کو مل سکتا ہے موقع دلی میں پی ام نے کیا کرشی اونتی میلے کا اوڈھاٹن کہا کرشک شرط میں تکنیکی کا بڑھے استعمال کشمیر گھاٹی میں آتنکی ساجش ناکام بٹ گام میں سرچ آپریشن کے دوران ہجبول مجاہدین کا ایک آتنکی گرفتار ہتھیار بھی بڑھا مالیا کیس میں ایڈی نے کتا شکنجا سی بی سے پوچھا سوال ایف ایسے الٹ کے باوجود مالیا کو کیوں کیا نظر انداز سینئر سیٹیزنز کو نو دشملوں تین کی بجائے ملے گا 8.7% پیارج کشان بکاس پتھ پر 0.9% کی کٹوں روسیل سے گرفتار ہوا پریریس حملے کا مک سندگ 13 نومبر کو حملے کے بعد سکھوا تھا روس بیمان حادثی میں مننے والوں میں دو بھارتی بشامی تھے دوبائی سے آ رہا دن پریشوار راشت پتی پت کی طور میں شامل ڈونالڈ ٹرم کی نسل بھیدی ٹپ پڑیوں کی بات ان کے اکاؤنٹ ہیک کر ٹرم کا نیجی اور نمبر سوشل سیکیورٹی نمبر اور ان کے وقیلوں کی جانکاری سارجن کر دے گئی امریکی جانچ ایجنسیاں ڈونالڈ ٹرم کے بیٹے ریک ٹرم کو بھیجے ایک لیٹر کی جانچ کر رہی ہیں جس میں ٹرم کو اپنا پرچار خط کرنے کو کہا گیا بیس بینک میں سرکشہ کرمیوں پر حملے لگاتار جاری ہیں شکروعار کو ایک سرکشہ کرمیوں پر چاکو سنگلہ کیا نائجیریہ میں میتھا پیٹا مائن ڈرگ بنانے کے آروپ میں آنٹ لوگوں کو پکڑا گیا ان میں چار نائجیجی آئی ہیں ترکی کے ہانی شہر میں ایک سرکاری عمارت کے باہر ایک بوم کو ڈیفوز کیا گیا اس سے پہلے ایک قردیش آتنکی کے بوم دھماکے میں ایک بولیس ادھکاری کی موت ہو گئی امریکہ اور چین نے مل کر بیجن میں دنیا کے سب سے بڑے نیوکلیر سیفٹی سنٹریفیشو بات کر گیا حیرتی میں تین سال سے چل رہے سوکھی کے قرآن اب بھوکمری جیسے حالات پیدا ہو گئے چلی کے سمندر تٹ پر ہزاروں کی تعداد میں سارجن مچھلی مری پائے گئیں جس سے آس پاس کے لوگ اور خاص کر مچھوارے چھنٹا ہیں نیبکہ پادو کون اپنی ہالی وڈ فلم کی شوٹنگ کے بیچ مومبائل اوٹ آئی ہیں نیبکہ یہاں اپنے دوست کی شادی میں شرک ہوئی رتیگ روشن نے شڑاج پروڈکشن کی موسٹ اوویٹڈ فلم دھوم فور کو لے کر بڑا پلاسہ کیا ہے سوشل میڈیا پر انہوں نے بتایا کہ وہ قابل اور ٹھک فلموں کے علاوہ اور کئے فلموں میں کام نہیں کر رہے ہیں کنگنا اور رتیگ روشن کے بیچ تناو بڑھتا جا رہا ہے رتیگ نے اپنا پکش صاف کرتے ہوئے ایک افیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کر لیا ہے خبروں کی معنی تو سلمان خان کی افکمنگ فلم شیر خان میں ان کے ساتھ ایکٹریس کٹرینا کیف نظر آئیں سلمان خان شاروخ خان رنمیل سنگھ اور کرینا کپور خان کے ساتھ تمام والی ورڈ سیلویٹیز ایک اوورڈ فنکشن کے لیے دوگئی میں اور بڑھتے ہیں آگے کائلاش کھیر کی نئی البرم کائلاشا عشق انوکھا کل لانچ ہوگ رہی ہے اس البرم کے بارے میں کائلاش کھیر سے باتچت کی زی میڈیا سموادہ تا دیویندر سنگھ نے کائلاش کھیر کے اس البرم میں ہولی کے گانے بھی ہیں اور ان گانوں میں رنگ رنگیلے رادستان کی بھی جھلک ملتی ہے موجود ہیں کائلاش کھیر صاحب مشہور صوفی گائیک اور لوگوں کے ہر اہم دل کے خاص ان سے جانیں گے کہ یہ بھرت پر دورے پہ ہیں بھرت جولی کے فیسٹیبل میں اپنی پرسوش دینے اب تک جتنے بھی آپ کے سانگز آئے سب میں کہیں نہ کہیں روحانی چیزیں رہیں اس کنوکھا میں بھی یہ ساری چیزیں رہیں گے اس کے کوئی دو بول جو سب سے زیادہ پیارے گانے ہو ان کے لیے موسیقی اس بلٹن میں فیلال کے لیے بس اتنا ہی دیجے اجازت لیکن تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے زیر آزستان نیوز پردیش کا نمبر ون نیوز